اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کو چھام خبریں اور اپڈیٹس لے کر اس ویلاغ میں آپ کے سامنے حاضر ہے جناب اور خبریں زیادہ تر جو ہیں جی سیاسی حالات سے ہی جڑی ہوئی ہیں اور جو زیادہ فوکس رہے گا وہ ظاہر ہے فائنل کال کے حوالے سے اسی سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج عمران خان صاحب کی گفتگو جو جیل میں ہوئی جو بعد میں علیمہ خان صاحبہ نے بھی آ جو آڈیو ہے ایک وہ ریلیز کی گئی ہے جس میں وہ اپنے جو ایم پی ایز اور ایم این اے سے بات کر رہی تھی بی ٹی آئی کے وہ جو خان کا پیغام انہوں نے پہنچایا ہے تو وہ والی جو گفتگو ہے وہ بھی اب سامنے آ چکی ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جی بشرا بی بی سائبہ کو لے کر کے ایک اور مہم سٹارٹ ہو چکی ہے اور پھر سے ان کو خوب خوب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے آج تل ملال چودری صاحب نے ایک بہت ہی میں سمجھتے ہوں کہ بلو دا بیلٹ قسم کی پریس کانفرنس کی اور اس کے اوپر ان کی کافی انہوں نے کردار کشی بھی کی اور خود ان کے اوپر بیس پر تنقید ہو رہی ہے تو یہ سب چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج فیصل وابڈا نے کچھ انکشافات کی ہے جو کہ پی ٹی کے لیے تو ہمیشہ ہی چلی ہے ان کا ایک دھمکیاں میز سا رویہ ہوتا ہے وارننگز دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو کچھ تھوڑا تھا ڈارا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن آج جو ان کی گفتگو ہے میرا خیال ہے اس کے پی ٹی کے ساتھ ساتھ نون کے لیے بھی تھوڑا سا ڈرنے کا وقت ہو گیا میرا خیال ہے جو کچھ گفتگو وہ فرما رہے تھے تو اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ جی کافی کچھ ہے اس ویلاغ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ابھی تک سبسکرائب دنگ کیا تو بعد کا آغاز کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے احتجاج کے لیے تیاریاں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو سلسلے میں آج کی جو اپ ڈیٹس ہیں اس کے مطابق سب سے پہلے عمران خان صاحب کی گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں جو گفتگو کی ہے تو انہوں نے ایک دفعہ پھر سے اپنی قوم کو پکارا ہے اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ سب کو باہر نکلنا ہے اب آپ نے یہ ٹیک کرنا ہے کہ آپ نے غلاموں کی طرح زندگی گزارنی ہے یا پھر آپ نے آزاد فضاء میں سانس لینا ہے اور اپنے مستقبل کو بہتر کرنا ہے اور اگر آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ مست اسی طرح اس جذبے کے ساتھ نکلنا ہے جیسے آپ آٹھ فروری کو نکلے تھے اور آپ نے سب کو حیران کر دیا تھا تو اسی جذبے کے ساتھ آپ نے چوبیس نومبر کو بھی نکلنا ہے اور بڑی تعداد میں نکلنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ملکی حالات کے اوپر بھی ظاہر ہے بات کی کہ بالکل ایک مارشل لاؤ کا محول ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ اس طرح کی فستائیت کسی دور میں کہیں نہیں دیکھی جاتی جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے س مستگو تھی اور ایک سوال جب ان سے یہ کیا گیا کہ کیا بہت سے لوگ اس بات پر متفق نہیں ہے کہ یہ ڈیٹ جو ہے وہ صحیح ٹائم ہے کیونکہ کچھ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کے اپنے لوگ یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی ارلی دے دی گئی ہے کال اور شاید تیاری اتنی زیادہ نہ ہو سکے تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جس کو ایسا لگتا ہے وہ پھر پارٹی چھوڑ کر چلا جائے کیونکہ بہرہ ڈیٹ یہ بالکل مناسب ٹائم ہے اور اس کے اوپر سب کو پہنچ جائے گا یا نہیں پہنچ سکتا اس کو چاہیے کہ وہ پھر خود ہی پارٹی چھوڑ کر الگ ہو جائے تو یہ بڑا واضح عمران خان صاحب کا اس دفعہ میسج ہے جی اپنی پارٹی کے لیے بھی ٹھیک تھاک انہوں نے جس کو کہتا ہے نا سختی کی ہوئی ہے تو وہ والی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب سے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ جی ایک سوال جب پوچھا گیا کہ نجم سیٹی صاحب نے یہ گفتگو کی ہے کہ عمران خان صاحب کو زبردستی بھی ڈ کہ مجھے زبردستی کوئی چھوڑ آئے گا تو ایک اس طرح سے انہوں نے بہرحال اس کا جواب دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا تو یہ جو ساری گفتگو تھی عمران خان صاحب کی جیل کے اندر صحافیوں سے بھی اور پھر علیمہ خان صاحب نے بھی باہر آ کر جو ایکسپلین کر دی اس کے بعد اب بشرا بی بی صاحب کی جو آڈیو سامنے آئی ہے اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کا جو میسج ہے جو کافی دنوں سے چل بھی رہا ہے اور ریپورٹ بھی ہوا ہے وہ اب بقائدہ آڈیو کی فارم میں جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے جس میں بشرا بی بی صاحبہ کو سنا جا سکتا ہے اور وہ اپنے جو مختلف پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور ایم این ایز گزشتہ دنوں اکٹھے ہوئے تھے پشاور میں ان سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا اور انہوں نے وہی بات جو پہلے ہم ریپورٹ کر چکے ہیں کہا کہ جو ہر ایم پی ای ہے وہ پانچ ہزار ہر ایم ای دس ہزار لوگ لے کر پہنچے گ گا کوئی گرفتاری وغیرہ کا ایکسکیوز نہیں مانا جائے گا گرفتاری سے بھی بچنا ہے اور لوگوں کے لیے ارینجمنٹ بھی کرنے ہیں اور اگر آپ بالفرض گرفتار ہو جاتے ہیں تو آپ نے اپنا ایک بھی پلان رکھنا ہے کہ آپ کی جگہ کون لیڈ کر رہا ہوگا کافلے کو کوئی ایسا آپ نے انتظام پورا رکھنا ہے کہ آپ کو واپس نہ لوٹنا پڑے کو یہ نہیں کہے گا کہ جی ٹی ایر گیسنگ ہو گئی ہے ہم پہنچ نہیں سکے یا ہم نے فلاں کے کافلے کو جوائن کر لیا ایم پی ا نے اپنا الگ کافلہ لے کے جانا ہے اور ایم این اے نے الگ لے کے جانا ہے اور ہر بات کی شروع میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا خان نے یہ بھی کہا خان نے یہ بھی کہا تو یہ جو میسج تھا یہ سارا عمران خان کا تھا جو انہوں نے پہنچایا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو تمام لوگ ہیں ایم پی ایز اور ایم این ایز یہ فوٹیجز بھی بنائیں گے اور عمران خان صاحب نے واضح کہا ہے کہ جو شخص بھی اس احتجاج کا حصہ نہیں بنے گا اس کو دوبارہ ٹکٹ نہیں ملے گا تو یہ بات واضح ہے کہ اس دفعہ جو ہے سختی ٹھیک ٹھا قسم کی ادھر سے کی گئی ہے تو یہ بشرا بی بی صاحبہ کی آڈیو جو ہے یہ بڑی کلیر ہے اور اس میں انہوں نے جو عبنان خان صاحب کا پیغام ہے وہ پہنچایا ہے لیکن اس کے بعد ہوا کیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ پہ بھی ایک کیمپین لانچ کر دی گئی ہے جیسے جیسے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ اس احتجاج میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں ویسے ویسے ان کی ایک دفعہ پھر سے کردار کشی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں ہم پی ایم ایل این کے بہت سہامی صحافیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خود پی ایم ایل این کے لیڈرز جو ہیں وہ بھی میدان میں ہیں آج تلال چودری صاحب نے جو گفتگو کی ہے بشرا بی بی صاحبہ سے متعلق بہت ہی میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کسی بھی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مناسب گفتگو ہے انتہائی نامناسب گفتگو ہے اور بہت ہی انہوں نے گھٹیا قسم کے الزامات بھی آئیت کی ان کے اوپر اور بلو تا بیلٹ باتیں کی مطلب صرف اس لیے کہ جی وہ کیوں کوئی کردار ادا کر رہی ہیں آپ ان کی اس بات پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ چل جی وہ سیاست میں کیوں آئی ہے وہ لیکن جس انداز سے آپ پرسنل قسم کے ان کے اوپر اٹیک شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک عام حربہ ہے کہ کسی بھی خاتون کو دباؤ ملانا ہے تو اس کے اوپر اس کی کردار کشی کرو اس کی ذات کے اوپر اس کے کردار کے اوپر گھٹیا قسم کے الزامات لگاؤ تو وہی چھوٹی سوچ کا مظاہرہ کیا آج تلال چودری صاحب نے اس قسم کی بفتگو کر لے لیکن مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی کیونکہ تلال چودری صاحب اس سے پہلے بھی اسی قسم کی گفتگو کئی دفعہ کر چکے ہیں اور اس معاملے میں ان کے اوپر خاصی تنقید بھی ہوتی رہی ہے اور مہران تھی کہ چند دن پہلے ان کے ہی قائد محترم میاں نواز شریف صاحب لندن میں جب صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ اخلاقیات کے اوپر بہت لیکچر دے رہے تھے کہ جی ہمارے ملک کی جو اخلاق ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں دیکھئے اتجاج ہو رہے ہیں لوگ گوازیں کستے ہیں یہ کوئی اخلاقیات رہ گئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو وہ بڑا لوگوں کو بھاشن دے رہے تھے کہ جی سیاست سیاست نہیں رہ گئی ہے یہاں پر تو اخلاقیات جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دی گئی ہیں اور یہ عمران خان نے کیا ہے لیکن یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ یہ تلال چودری صاحب کی تربیت سیاسی تربیت کس نے کی ہے وہ جو خواتین کے بارے میں گھٹیا گفتگو کریں یا اس طرح کے ریمارکس دیں تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے میاں صاحب کا یہ انہوں نے البتہ نہیں بتایا اور آج تلال چودری صاحب جو ہے وہ اسی بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ خواتین پر اس طرح کی کردار کشی کرنا یہ کوئی ان کی سیاسی مراس ہے کیونکہ یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں خاجہ عاصف صاحب سے لے کر جنہوں نے شیری مزاری صاحبہ کو ٹریکٹر ٹرولی کہا ہو اس سے پہلے جو محترمہ بنظیر صاحبہ کے لیے خود میاں صاحب بھی کہتے رہے ہوں یا باقی لوگوں نے بھی جو کچھ کہا ہو تو یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن بہرحال آج اس کا سامنا بشرا بی بی کو کرنا پڑا ہے اور بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر دباؤ بڑھانے کی بظاہر یہ ایک کوشش لگتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں اور دباؤ میں آ جائیں لیکن کیا وہ ایسا کریں گی میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ بلکل دباؤ میں نہیں آئیں گی کیونکہ بہرحال انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک مضبوط آساب کی خاتون ہے اور انہوں نے جب اتنی مشکل جیل کاٹ لی جب انہوں نے اس سے پہلے جو اس سے بڑھ کر ان کی کردار کشی کی گئی جس قسم کہ ان کے اوپر الزامات لگے اور گھٹیا کیسز بنے تو جب انہوں نے وہ سب کچھ فیس کر لیا اور کوئی ڈیل بھی نہیں کی کوئی کامپرمائز بھی نہیں کیا اپنے میاں کا ساتھ بھی نہیں جھوڑا تو اب یہ اس قسم کے اگر دوبارہ سے بھی آپ ہتکنڈے آزما لیں گے تو وہ اب ایسا کیوں کریں گی کہ وہ خوفزدہ ہو جائیں یا پھر گھبرا جائیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ اس حوالے سے کوئی دباؤ میں آئیں گی البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کے سیاسی کردار کے حوالے سے مختلف باتیں ضرور ہو رہی ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے فیلال صرف عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا لیکن باقی جو آگے معاملات ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ دیکھ رہی ہے جبکہ کچھ اور ان کے رانمائی کہتے ہیں کہ اگر ان کا کردار ہو بھی تو ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے اور یہ ان کا ایک بیوی کی حیثیت سے کردار ہے جو اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اگر کوئی اتجاج پلان کر رہی ہیں یا اس کو کم از کم مانٹر کر رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں کرنے کا ان کو حق ہے اور اس پہ کسی کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی پہلی دفعہ اس طرح کی ہم نے چیز تو نہیں دیکھی ہے تو ہر کسی کے اس کے اوپر اپنے اپنے تاثرات ہیں اپنا اپنا رد عمل ہے لیکن بیرال فیلحال کی خبر یہی ہے کہ بشرا بی بی سائیوہ کے اس طرح اپنے ایم پی ایس کو وارن کرنے اور عمران خان صاحب کا براہ راست پیغام دینے کی وجہ سے ایک پریشر تو آیا ہے ٹکٹ ہولڈرز کے اوپر اب اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ کس طرح کوئی کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں کہ گمنام قسم کے ٹکٹ ہولڈر اور ایم پی ای بھی اٹھ اٹھ کے اب کبھی ویڈیوز ڈال رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں یا اپنے ہلکوں میں جا رہے ہیں تو ویڈیوز پناہ کے ڈالی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر تو یہ بیسیکلی سارا شو کر رہا ہے کہ اس چیز نے متحرک تو بہرحال کیا ہے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو اور ایم پی ایس وغیرہ کو اور ایسے ایسے لوگ اب تقریباً آپ کو فیلڈ میں جاتے نظر آ رہے ہیں جو اس سے پہلے بلکل کئی غائب ہوئے تھے منظر سے تو اس چیز کو جو ہے انہوں نے بہرحال بشرا بی بی صاحبہ نے انشور کیا ہے کچھ لوگ تو ایون یہ تک ریپورٹ کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ نے علی امین گنڈا پوچھ صاحب کو بھی وارننگ دے دی ہے کہ اس دفعہ ذرا اگر ان کی طرف سے بھی کوئی کوئی ادھر ادھر معاملہ کیا گیا یا بارازلہ جیسی کوئی اور کہانی سامنے آئی تو پھر وہ بھی تیار ہے ان کے خلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے ان کو بھی وزارت سے ہاتھ دونے پڑ سکتے ہیں تو بشرا بی بی صاحبہ نے ان کے بھی اچھی طرح سے ذرا معاملات جو ہے وہ کلیر کر دی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک محول جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بنایا ہے اور جو ان کی بڑی زوردار قسم کی ڈور ٹوڈور کیمپین ہے وہ چل رہی ہے بہت سے ان کے جو وولنٹیئرز ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اور میں تو حیران تھی پچھلے ویلوگ میں میں نے جس بچے کا ذکر کیا تھا کہ دس گیارہ سال کا بچہ ہے جسے پکڑ لیا تھا پولیس نے اس کو آج صبح ہی عدالت نے رہا کیا اور وہ آج شام کو پھر نکلا پڑا تھا اور وہ پھر جا کے سٹیکر لگا رہا ہے اور لوگوں کو پمپلیٹس دے رہا ہے اور جناب وہ لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہے کہ جی اتجاج میں آنا ہے تو آپ اندازہ لگائیے اسی لیے میں یہ بات کہتی ہوں کہ جب آپ زور زبردستی لوگوں کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو اس چیز کا اثر زائل ہو جاتا ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے اس کو پکڑا اس کو جیل میں بھی رکھا حوالات میں رکھا ایک رات پورا اور اس کے بعد اگلے دن وہ بچہ پھر وہ ہی کام کر رہا ہے اور اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے اور اسی طرح مسکرہ بھی رہا ہے بلکہ جو ایک خوف کبھی ہوتا بھی ہے انسان کو کہ یار کہیں پکڑی نہ لیں آپ نے وہ خوف بھی نکال دیا اس کا اور اس کے بعد اب وہ دوبارہ اسی کام پر لگ گیا تو یہ اس وقت جو لوگوں کا ایک عمران خان سے رومانس ہے جو اس سے محبت ہے اور جو اس پورے سسٹم سے ایک نفرت ہے دونوں باتیں ساتھ چل رہی ہیں ایک تو عمران خان سے محبت بھی اور دوسرا ادر وائز جو اس سسٹم سے نفرت ہے وہ بھی تو دونوں چیزیں اس قدر ایکسٹریم پہ ہیں کہ اس کی وجہ سے جو لوگوں کے اندر ایک اس وقت بیچینی اور وہ نظر آ رہی ہے جس طرح کہ بس جان چھوڑ جائے تو اس طرح کی کیفیت ہے اب وہ کتنی زیادہ کنورٹ ہوتی ہے ایک کامیاب ہے تجاگ میں نہیں اس کا فیصلہ تو خیر چوبیس نومبر کو ہوگا لیکن کم از کم اس کے لیے ایفرٹ جو ہے وہ اب ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے ظاہر ہے اس کے لیے ڈونیشن کے لیے بھی اپلائے کر دی ہے اپیل کر دی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی خاص طور پر باقی بھی جو ہے آپ کے صاحب سروت لوگ ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز وہ سپورٹ کریں اور پی ٹی آئی کو ڈونیش کریں اس کے بعد بڑی دلچسپ بات ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک نیا مقابلہ بھی شروع ہو چکا ہے کہ سب سے بڑا کافلا کس کا ہوگا تو ہر کوئی جو سوشل میڈیا پر لوگوں کے مختلف لیڈرز کے سپورٹرز ہیں یا ایکٹویسٹ ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر کا سب سے بڑا کوئی کہہ رہا ہے شیرفزل مروت کا سب سے بڑا کافلا ہوگا دوسرا کہہ رہا نہیں جی فلان لیڈر کا سب سے بڑا کافلا ہوگا تو وہ ایک الگ قسم کا ان کا اپس کا میچ پڑا ہوگا ہے جس سے لگی رہا ہے کہ ایک ایسا کمپٹیشن بنا رہے ہیں کسی جکر میں شاید دوگ زیادہ نکال لیکن بہرحال یہ چیزیں تو این جس کو کہتا ہے کہ میدان جب سجے گا تب ہی آئیڈیا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے حکومت نے بھی تیاریاں کیے جی میں نے آپ کو کچھ پہلی بھی بتایا تھا آج جو ان کی ایک اور بڑی خبر آئی ہو یہ کہ دو مہینے کے لیے اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چوالے سے انہوں نے نافذ کر دیئے بتایا یہ جا رہا ہے کہ چار پان سو کوئی کنٹینرز بھی آرڈر کر دیئے گئے ہیں ٹی اے ڈیس کے شیلز اور اس کے ساتھ ساتھ ربر بلٹس اور اس ٹائپ کی تیاری بھی پوری کی جا رہی ہے اور فورسز کا بھی ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کو کیسے محفوظ بنانا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حکومت بھی اپنے طور پر مکمل تیار ہے اور اس کے بعد ساتھ ان کا وارننگز کا سلسلہ شروع ہو گیا انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم کسی کو بڑی باہر نکلنے دیں گے کوئی ہم کسی کے ساتھ لحاظ نہیں کریں گے آج فیصل وابڈا صاحب نے بھی بڑی کھری کھری آ کے سنا دیا ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا وہ کہ یہ یاد کریں گے لتیف کوسا صاحب تھے حامد میر صاحب کی شو پر فیصل وابڈا کے ساتھ اور دونوں نے ایک دوسرے کو چیلنج دیا فیصل وابڈا کو لتیف کوسا نے چیلنج دیا کہ جی اس طفعہ جو آپ چوبیس نومبر کو دیکھیں گے تو آپ کے لیے وہ شوک آف دا لائف ہوگا تو فیصل وابڈا نے بھی چیلنج قبول کیا اور انہیں آگے سے چیلنج دے دیا کہ آپ کے ساتھ بھی جو ہوگا وہ بھی شوک آف دا لائف ہوگا تو اب دونوں طرف سے بڑک بازیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور مینوائل فیصل وابڈا نے جو آج حامد میر صاحب کے پروگرام میں گفتگو کی ہے میرے خیال سے وہ پی ٹی آئی کے خلاف تو شروع سہی اب ظاہر اب دو ڈھائی سال سے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں دھمکیوں والی لیکن جو نون کیلئے انہوں نے آج باتیں کیے وہ ان کے لئے بھی کچھ پریشانی کا وقت شروع ہو چکا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی نون والے جو ہیں نہائیت کمی حکومت ہے نا اہل ہے اور سب سے نلائک لوگوں کو یہ پوائنٹ کرتی ہے کوئی کام ان سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا اور پھر انہوں نے دونوں کی کانورسیشن نے جو حامد میر صاحب اور فیصل وابدہ صاحب نے کی انہوں نے یہ بھی ڈسکلوز کیا کہ مریم نواز صاحبہ کی کوئی گفتگو سے جو چائنا ہے وہ بھی کچھ انہوں نے ڈس پلیجر شو کیا یا وہ بھی کچھ خفا ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ سے گفتگو کی ہے اور کچھ باتوں باتوں میں ٹھکے چھپے الفاظ میں ادھروائز بھی ہی ہیں جس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ خبریں جو آ رہی تھی کہ جناب کیوں نجم سیٹھی تنقید کر رہے ہیں پی ایم ایلین کی گورنمنٹ پر کیوں افیصل وابدہ تنقید کر رہے ہیں پی ایم ایلین کی گورنمنٹ پر کیوں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ سوہیل وڑائد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نون اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ کام نہیں کر سکی جو اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کوئی سیاسی پولٹیکل سپورٹ ان کو نہیں دے سکی بیانیاں نہیں بنا سکی تو وہ وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہے تھے کچھ کے اسٹیبلشمنٹ نون سے اس حوالے سے خوش نہیں ہے تو یہ سارے لوگ اب آپ کو اس طرح گریجولی یہ نظر آ رہے ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ ایسے ہی چلے گا بس یہی ہے یہی نون اور اسٹیبلشمنٹ کی پکی ایک پارڈنرشپ ہو گئی اور جناب بس اسی طرح اب وہ آپ کو تھوڑے تھوڑے سے پیچھ ہٹتے کہ قدم نظر آ رہے ہیں کہ نہیں جی کبھی کوئی قومی حکومت آ جاتی ہے کہ آج ہو بھئی پی ٹی آئی کو بھی شامل کر لو یہ بھی ایک ٹیبل پر آپشن موجود ہے کہ جی عمران خان صاحب کو کسی طرح کنونس کر لیا جائے کہ آپ کو رہابی کر دیتے ہیں پی ٹی آئی کو شامل بھی کر دیتے ہیں گورمنٹ میں تو دو ایک سال ذرا آپ جلال معاملات پھر دیکھی دیکھی جائے گی تو یہ ساری چیزیں بھی تو یہ یہ جو جائش ہیں یا یہ تھوڑا سا اپنی موقف سے جو پیچھے ہٹنا ہے یہ سب چیزیں کیا شو کر رہی ہیں میرا خیال ہے پی ایم ایل این کے لیے بھی تھوڑی سی اس وقت فکر انگیز بات جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور مین وائل پی ٹی آئی اگر ایک بڑا احتجاج یا دھرنا لے کر پہنچ جاتی ہے اسلامباد تو خاصا پرابلم ہو جائے گا اس حکومت کے لیے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو نمٹنے کے لیے پھر ان کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے ایک جو ان کی طرف سے بڑا بیانیاں بنایا جا رہا ہے وہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی امنان خان کے بچے تو وہاں پہ ہیں دوسروں کے بچوں وہ کیوں احتجاج میں بلایا جا رہا ہے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو بھی بلائیں آپ اگر اتنے ہی آپ جہاد کرنے نکلے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ تو پہلے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اس طرح کی بات پہلے بھی کہی جاتی رہی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر امران خان صاحب اپنے بچے واقعی بلالے اور ان کو ایک پولٹیکل کوئی ایک ٹاسک بھی دے دیں تو پھر یہی لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جی دیکھئے موروسی سیاست یہ تو کہتے تھے میرے بچوں نے تھوڑی سیاست کرنی ہے تو یہ کیوں ان کو بلا رہے ہیں لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ایک بیانیاں بنانے کی کوشش ہے تاکہ لوگوں کو یہ کہہ کے بدل کیا جا سکے کہ دیکھیں جی آپ کو تو صرف یہ اس پوری جنگ کا اندھن بنانا چاہتے ہیں غریبوں کے بچے مروانا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو شہانہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے تو سیدھی بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مریم نواز صاحبہ جب مہنگائی مقاو مارچ لے کر مارچ کر رہی تھیں کنٹینر پر سوار تھیں تو کیا جنیت سفدر صاحب بھی اس وقت سوار تھے یا ان کی کوئی اور بیٹی یا کوئی اور بچے ان کے بھی کچھ سوار تھے ہمیں تو کوئی نہیں دکھا اسی طرح اگر ہم نواز شریف صاحب کی بات کریں تو وہ پولٹیکل پارٹی یون کرتے ہیں لیکن ان کے بھی تو دونوں بیٹے باہر ہیں تو ان کے بچے کیوں نہیں ان کنٹینر پر سوار ہوئے اس وقت جب انہوں نے یہ مہم چلائی تھی مجھے کیوں نکالا والی تو بھائی ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا اس وقت مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ وہ تو برطانوی شہری ہیں ان پہ تو پاکستان کا قانون تک لاغو نہیں ہوتا تو بھائی وہ برطانوی شہری نہیں ہیں جو عمران خان کے بچے ہیں اور ان کے اوپر پاکستان کا قانون بھی لاغو ہوتا ہے وہ تو جنونلی برطانوی شہری ان کی تو ماں بھی برطانوی ہیں اور اب بچپن سے ہی چلے گئے اور اس کے بعد تو وہیں پلے بڑے ہیں تو سب کو بتایا کہ کیا حقیقت ہے ان کا تو ایک بیک گراؤنڈ ہے تو آپ تو یہی سے پیسے بھی بنائے سب کچھ کیا پھر وہاں جا کے اپنے بزنس سیٹل کیے اور اس کے بعد جب ان کی اپنی حکومتیں ہوتی ہیں تو وہ کمفٹبلی آتے جاتے بھی ہیں بلکہ سلمان شہباز صاحب تو اکثر آفیشل وزٹس میں بھی جا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کونسی ڈیلے وہاں کر رہے ہوتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ کونسا اپنے تجاجوں میں اپنے بچوں کو جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں تو یہ تو ایک عجیب و غریب تنقید ہے کہ جی وہ اپنے بچوں کو شامل کریں لیکن آپ نہ کریں تو یہ تو پھر ایسے ہی ہے معاملہ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے بچوں کو شامل کرنے کی تو واقعی سب کہتے اگر عمران خان آگے ان بچوں کا کوئی پولٹیکل فیوچر یہاں پہ بنا رہے ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں کہ بھائی پھر مشکل وقت میں بھی ان کو سامنے رکھیں اگر ورنہ اپنے پارٹی بنا کے حکومت بنا کے ان کو دینا ہے تو یہ تو نہیں چلے گا لیکن جب ان بچوں کا کوئی اس سیاست سے پاکستان کی کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر وہ کس لیے یہاں پر آئیں ان کا تو بچاروں کو ویسے ہی یہاں رہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا گیا تھا جس طرح سے محول بنا دیا گیا تھا ان کی والدہ کے لیے تو یہ جو ساری صورتحال ہے بہرال ظاہر ہے یہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے دونوں طرف سے ہوتی ہے ادھر اس کے بھی لوگ کرتے ہیں ادھر کے بھی لوگ کرتے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہرال یہ ساری چیزیں الٹی میٹلی آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ حکومت کو اس احتجاج کی پریشانی ہے اور اس کے لیے وہ ہر چیز کریں گے یہ بھی بتائیں گے دہشت گردی کا خطرہ ہے یہ بھی کہیں گے کہ جی انہوں نے تو صرف مانڈے مارنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے ڈرائیں گے بھی کہ گرفتاریاں ہو جائیں گی وہ کر دیں گے یہ بھی ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہوں گی ہوں گی کہ یہ حکومت کی طرف سے شروع ہو جائے گا اور یہ ساری آپ کو دو تین دنوں میں سب کچھ یہ مختلف چہرے آ کر یہی بتاتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن مزیدار بات یہی ہے کہ اس سارے سیچویشن میں اگر جو بھی فریق زیادہ اپنا پلڑا بھاری کرنے میں کامیاب ہوگا وہی اپنی شرائط منوانے میں کامیاب ہوگا اور اگر اس سلسلے میں کوئی بھی نرمی پی ٹی آئی کی طرف جاتی ہے تو بہرحال یہ حکومت کے لیے اچھا خاصا جھڑکا ہوگا لیکن اب انٹرسٹنگ دن ہیں آگنے والے اور اس میں بظاہر لگ رہا ہے کہ ابھی مزید چوبیس نومبر میں حالانکہ یہ آخری ہفتہ اب شروع ہو چکا ہوگا ہے اور بلکہ اب تو کہا جائے تو تین چار دن ہی باقی ہیں بیچ میں تو یہ کافی اب اپورڈنٹ ڈیز ہیں اور اس میں پسے پردہ بھی کافی کچھ ہوگا کوشش یہ کی جائے گی کہ اس احتاج کی کال کو کسی طرح واپس کروا دیا جائے امران خان صاحب اس کو کسی طرح کال آف کرتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اہم شخصیت کی سفارش بھی بیچ میں دلوانے کی کوشش کی جائے کوئی ایسی اہم شخصیت جس کو امران خان صاحب انکار نہ کر سکے کوئی ایسا گیرنٹر کوئی دوست کوئی بھی تو ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ سب چیزیں اپنی جگہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا امران خان صاحب واقعی ایسے کسی کمپرمائز کی طرف جاتے ہیں بظاہر اس کا امکان نظر نہیں آتا ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ آف